بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں غرفان علی میں نے عسکری زندگی میں تقریباً اکتیس سال گزارے دو ہزار تین میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سوچ آئی کہ میں عسکری موضوعات سے ہٹ کر معاشرتی پہلوں پر جو انسانی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں کچھ لکھنے کی کوشش کروں میں نے خود کو ایک موضوع کا طالب علم جانا اور وہ موضوع تھا اور ہے توازن زندگی اس موضوع پر میں نے ایک کتاب لکھی ایک ادنا سی کاوش کی جو دو ہزار نو میں لانچ ہوئی اس کے بعد کوشش کی کہ میں اس موضوع پر کچھ اور تحقیق کروں اور اپنے مشاہدے اور متعلق اور لوگوں کی اس کتاب کے بارے میں جو فیڈ بیک تھی اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس پر مزید لکھوں اگرچہ میری یہ کتاب ابھی پبلش نہیں ہوئی لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ انگلیش میں ہوگی جس کا موضوع ہے how can you maintain balance in life and can we do so if yes then how آج میں رہبر ٹی وی کا اس لیے بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک ایسا موضوع جس کا ہم سب سے تعلق ہے اس پر بات کرنے کا مجھے موقع ملا اور میں اپنے خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہوں گا توازن زندگی ایک ایسا موضوع ہے جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی طب کے نسل عمر اور انسانی گروپ پیشے سے تعلق ہو ہر ایک کو توازن قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ توازن کی جستجو ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے اور اس کا تعلق زندگی کی کامیابی اور ناکامی سے بھی ہے اور یہ رشتہ بہت گہرا ہے زندگی جیسے بہت پیچیدہ اور تغیر پذیر موضوع پر بات کرنا اور توازن قائم کرنے کے لیے اس سے جڑے ہوئے مختلف پہلوں کو ایڈریس کرنا ایک مشکل کام ہے یعنی اسے صحیح طور پر سمجھنا سنبھالنا اس کو ایک وسیع ایسے ہی ہے جیسے کوئی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے سو یہ ایک جہاد ہے کوشش ہے اور اگر میری اس گفتگو سے کچھ لوگ بھی مستفید ہو سکے تو میں اسے اپنی خوش وقت ہی سمجھوں گا یہ موضوع اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم چند بنیادی سوالات کا جواب دیں جس سے اس موضوع کو متعرف کرانے میں مدد بھی لے گی اور یہ سوالات یہ ہیں توازن زندگی سے کیا مراد ہے توازن زندگی کے لیے یہ ایک ممکنات میں سے ہے ہمارے لیے کیا یہ ممکن ہے یہ ابسٹریکشن ہے یا حقیقت ہے ہم کیا توازن حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری بسات میں ہے اور کیا ہم ام بیلنسنگ اور بیلنسنگ یعنی توازن قائم کرنے والے اور عدم توازن کو ظاہر کرنے والے رویوں کی پہچان کر سکتے ہیں کہ کیا چیز عدم توازن پر منتنج ہوگا اور کس چیز سے توازن قائم ہوگا اور وہ کون سے بنیادی اناثر ہیں فنڈیمنٹلز اگر ہم ان کو ایڈریس کریں اور ان کو توازن کے عوامل سمجھیں جس سے اس موضوع کو ایڈریس کرنا اور اس کو سمجھنا سہل ہو جائے گا اور پھر یہ کہ ہم کیوں کر زندگی میں بیلنس قائم کر سکتے ہیں سمجھ کرنا جو انڈرس ٹھوٹس کو پرنس پلز کو اور تمام آئیڈیاز کو پریکٹیکل میں کنورٹ کرنا جو انڈرس ٹھوٹس ہوں سب کی سمجھ میں اور قابل عمل بھی ہوں تصور زندگی کی بنیاد صرف معاشی معاشرتی علوم تک محدود نہیں کیا جا سکتا خالق کائنات نے کچھ اصول وضح کیے ہیں laws آف نیجر ہیں کوئی خدای اصول ہیں جو اجل ہیں ان کی روشنی میں ہی ہم توازن زندگی کے موضوع کو دیکھ سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں اور پرک سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کو متعرف کرانے کی طرف چلتے ہیں کہ توازن زندگی سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح گزارا جائے کہ مجموعی طور پر نتائج کے حساب سے زندگی کارگر اور موثر ٹھہرے اور امور زندگانی میں کوئی کوئی ایسا خلا کوئی ایسی تشنگی نہ رہ جائے جو آپ کی زندگی کو کامیاب ہونے سے روکے اور دونوں کامیابی اور ناکامی جزری بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں کوئی آدمی مکمل کامیاب ہو سکتا ہے مکمل ناکام ہو سکتا ہے جزری طور پر کامیاب ہو سکتا ہے یا پہلے ناکام ہو سکتا ہے پھر کامیاب ہو سکتا ہے تیسری چیز جو میں توازن زندگی کی تعریف کے سلسلے میں بتانا چاہوں گا وہ کارگری کہ جب ہم انسانی وسائل اپنی توانائیوں اور کوششوں سے کوئی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کوششیں کیوں کر ایفیکٹیو ہوں یعنی ریزلٹ اورینٹیڈ ہوں یہ ضروری ہے جب ہم زندگی کو متوازن بنانے کا سفر تیہ کرتے ہیں اصول طبیعت کی روح سے دیکھا جائے تو کوئی بے جان چیز بھی متوازن ہو سکتی ہے اگر اس میز پر ایک مثال کے طور پہ گلاس پڑا ہے یہ یہاں پہ رکھا ہے اس وقت یہ توازن کی حالت میں ہے یہ ٹیڑھا نہیں ہے سیدھا ہے اور اس میں جو پانی موجود ہے اس کی گرنے کا بھی امکان نہیں ہے اسی طرح یہ میز ہے متوازن ہے سمیٹری کل بھی لگتی ہے اور اس کے بھی سپوکس ہیں اس کی ٹانگیں ہیں اور اس کے گرنے کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ ہمیں ان مسائل کی ان حقیقتوں کو جانتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنی ہے لائف سیمیٹریکل بھی نہیں زندگی میں سب چیزیں مساویانہ بھی نہیں اس کے راستے بکلی ہموار نہیں اس میں موڑ بھی ہیں ناہمواریاں بھی ہیں اور مختلف حقیقتیں آپ کو تکلیف بھی پہنچاتی ہیں زندگی میں پینس بھی ہیں سفرینس بھی ہیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح اپنے بہیوئر کو اپنی زندگی کے لائے حمل کو اس طرح رکھا جائے کہ ہم مجموعی نتائش کامیابی کی طرف جائیں تو پھر ہم متوازن اپنی زندگی کو کہہ سکیں گے سو یہاں میری مراد یہ ہے کہ توازن زندگی سے یہ مراد نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک سموت بلکل ہموار چیز ہے اور ہمیں اپنا کوئی بھی منزل کی طرح بڑھتے ہوئے مقاصد کے حصول کے لیے کسی ناہمواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے تو تو سب باتوں کے لیے کہ ہم مجموعی طور پر بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح کارگر اور موثر بنائیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا خلا کوئی ایسی بہت بڑی کمی نہ ہو جو ہماری کامیابیوں پر بھی آنش ڈال دے اور ان کے اثرات کو بھی ختم کر دے توازن زندگی سے بہت سے لوگوں نے اس کو مغرب میں خاص طور پہ اس موضوع کو ایڈریس کرنے کی کے لیے بہت سی کتابیں رکھی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے مسائل تھوڑے سے مختلف بھی ہیں ہماری ثقافتی زندگی ہمارے اتوار ہمارے رسوم اور رواج یا مغرب کی زندگی سے مختلف بھی ہیں گو انسانی جبلتیں اور بہت سی چیزیں مشترک ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے معاشرے کے خصوصی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس موضوع پر بات چیت کریں یہ توازن زندگی ضروری کیوں ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں مختلف رول ادا کرتا ہے مختلف کردار ادا کرتے ہیں یہ کردار بدلتے بھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر پذیر بھی ہیں آپ اولاد ہیں ماں باپ بھی بنیں گے چھوٹے ہیں تو بڑے بھی بنیں گے ماں باپ ہیں بہن ہیں بھائی ہیں ہم سائے ہیں کسی پیشہ کسی پیشے تو پرسو کر رہے ہیں پیشہور بھی ہیں سوسر بھی ہیں خاتون ساس بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے یہ مختلف کردار ہیں ہر کردار کے کچھ تقاضے ہیں ایک بہتر اولاد ہونے تقاضے ہیں سو ان مختلف رولز کو ایک سٹوڈینٹ ٹیچر پروفیشنل فادر سان سسٹر ہسپنڈ وائف ان سب کے اندر اس طرح پرفارم کرنا تو آپ کی رویہوں پر اثر ہوگا سو آپ کا ایک کردار ایک طرح کا رول اس پر جو آپ کی آپ کا طریقے کار ہے کام کرنے کا یا آپ کے جو رویہ ہیں وہ آپ کے دوسرے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں اب ان سب کے اندر ایک ہارمنی پیدا کرنا ایک ربط پیدا کرنا کہ کسی بھی جگہ آپ ایسی مشکل اور منفی اثرات کا شکار نہ ہوں کہ باقی کردار ادا نہ کر سکے اس ربط کا حاصل کرنا یہ توازن زندگی ہے یعنی آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں دفتر ہمسائوں شہریوں اور اپنے دوستوں کے درمیان ایک ایسی رویوں کی ہامنی پیدا کریں یا پیدا کر لیں جس کے لیے چند اصولوں چند ضوابط اور چند کردار کے بنیادی پہلوں کا ادراک اور اطلاق ضروری ہے اس کے حصول کے لیے توازن زندگی کا موضوع سمجھنا بہت ضروری ہے توازن زندگی کلیتاً حاصل کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ متوازن زندگی گزار سکے اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ ایبسلیوٹ ٹرمز میں انسان متوازن نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے انسانی بسات میں کائنات کا نظام ہے جو خالق نے تخلیق کیا ہے اس کی بنیاد توازن پر ہے یہ کائنات اللہ کی قدرت ہے جو متوازن ہے یہ تمام زمین سورج چاند سیارے سائنستان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے ایسے قوانین اور اصولوں پر بنایا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ایک پینسل کی نوک پر بھی پوری دنیا عربوں سال گزار سکتی ہے یہ قدرت کا قائم کردہ توازن ہے لیکن انسان کی یہ بسات نہیں اور اگر اس بات کو درست سمجھ لیا جائے کہ توازن قائم کرنا انسان کی بسات میں نہیں تو پھر ایک ساتھ دوسرا کوشش کرنی چاہیے اگر ایک چیز قائم نہیں ہو سکتی توازن ممکن نہیں ہے تو پھر کوشش کی کی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوشش کرنا برحق ہے اچھے راستوں کی تلاش اچھے مقاصد کا تعیم اور اس کے حصول کی کوشش یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا حکم ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے انسان بنے اور زندگیوں میں توازن قائم کریں اور اس کی کوشش کریں ایسا کرنا بھی برحق ہے قرآن پاک میں سورہ مائدہ یہ آیت نمبر بارہ میں ہے کہ جس جس نے تم میں سے کفر کی رویش اختیار کی تو درحقیقت اس نے سواؤ سبیل گم کر دی یہ جو سواؤ سبیل ہے یہ ایک توازن کا راستہ ہے جو فرمانے خدا بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی سوچ کے مطابق کبھی ایک طرف بھاگتا ہے کبھی دوسری طرف بھاگتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے لیکن ایک ایسا راستہ بھی ہے جو متوازن ہے جسے سواؤ سبیل کہا جا سکتا ہے اور وہی توازن کا راستہ ہے جس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہی ہے اب میں کچھ بنیادی عوامل کا ذکر کروں گا جنہیں میں فنڈیمنٹل آف بیلنس ان لائف کہتا ہوں فاظن زندگی کے بنیاد یا ناصر یہ آنے والے موضوعات کی بنیاد بنیں گے یہ ہمارے رویوں کو ماپنے کے لیے ایک پیمانے یا میٹرکس کا کام کریں گے اگر ان اناصر کی کمپلائنس ہو ان کا خیال رکھا جائے تو نتیجہ توازن ہوگا اور ان بنیادی اناصر کی کمپلائنس نہ ہو ان کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ ادم توازن ہوگا یہ چار فنڈیمنٹلز ہیں بنیادی عوامل جو توازن قائم کرتے ہیں ان میں سے پہلا ہے دی کیریکٹر آئیڈیالوجیکل فریمورک کردار کا نظریاتی دھانچ دوسرا بنیادی انصر ہے مصبت فعالیت یا پوزیٹی ڈائنمیزم اس سے مراد یہ ہے کہ سوچوں کو نظریات کو اپنے خیالات کو ایکشن پلان میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں جو ضروری ہیں توازن زندگی کے لیے تیسرا بنیادی انصر ہے مرکز زندگی اور اس کی طرف جانے کا راجتہ دی اپروچ اینڈ دی لائف سینٹر محور زندگی سے مراد ایک اوبجیکٹیو کیا ہے آپ کا گول کیا ہے آپ کا مقصد آپ نے اپنے لیے کیا متعین کیا ہے اور ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس منزل تک یا مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ نے کس راستے کا انتخاب کیا ہے راستے کا انتخاب اپروچ اور چوتھا انصر ہے سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ معاشرتی اور ثقافتی سیاق و سباق جن میں بنیادی اناصر کی بات کر رہا ہوں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ فنڈیمینٹلز دیئے ہیں بنیادی خیالات کہلیں بیسی کانسیپٹس کہلیں فنڈیمینٹلز کہلیں مثال کے طور پہ ایک بک ہے You Can Win شیب خیرہ کی لکھی ہوئی وہ اس قسم کی چیزوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سکس پوکس آف لائف انہوں نے سکس پوکس آف لائف بیان کر کے زندگی کے یہ فنڈیمینٹلز بیان کیے ہیں اس میں مثال کے طور میں فیملی فینانس فیزیکل سوشل کلچرل سپریچول آسپیکٹس ان سب کو انہوں نے بنیادی اناثر گردانہ ہے کامیاب زندگی کے لیے ون کرنے کے لیے اسی طرح ایک اور فلوسفر ہیں دھاشتہ راؤ وہ چار چیزوں کو بنیادی اناثر کاؤنٹ کرتے ہیں اچھی زندگی یا بیلنس زندگی یا کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان کے نزدیک ورک فیملی تفریح اور سیلف پراؤگریس سیلف پراؤگریس یہ چار اناثر ہیں جو زندگی کو بہتر نتائش کی طرف لے کر جاتے ہیں اور وہ ان سب کو برابر وزن بھی دیتے ہیں ایک اور سکاولر ہیں وہ جرنی ایٹیچیوڈ فوکس اور کور بلیف کے اناثر کو بنیادی اناثر گردان تھے ہیں غرض کے مختلف فلسفرز اور مصنفین نے فنڈمنٹلز کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں جن چار اناثر پر گفتگو بحث کی ہے اور میں انشاءاللہ ان پر گفتگو تفصیل سے کروں گا وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور اب میں ہر ایک فنڈمنٹل کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے سب سے پہلے کردار کا نظریاتی دھانشا یا کریکٹر یا آئیڈیالوجیکل فریمورک ہے یہ جو فریمورک ہے یہ انسان کے پاس جتنی طاقت ہے جو ہمارے وسائل ہیں ہمارا جسم ہمارا دماغ ہمارا دل ہماری روح ہمارا حق کے اختیاری پھر پر پرنسپلز خدائی قانون لاؤز آف نیچر ان سب کو مربوط کرتا ہے یہ دھانشا کردار کا دھانشا اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ جیسے ایک ارکیٹیکشنل ڈیزائن ہوتا ہے آپ کسی چیز کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں کسی بلڈنگ کی پہلے آپ کی ایک خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا گھر یا یہ بلڈنگ اس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح ہو ہواداری ہو بیٹھنے کی جگہ ہو کس قدر سپیس لیونگ کی ہو اپنے آپ کی خلشات ہیں آپ کے تصورات ہیں آپ اس کو لسٹ کرتے ہیں پھر اس تعمیر کے راستے میں کچھ ایسے قوانین کا خیال لکھنا پڑے گا چاہے کسی ترقیاتی ادارے کے قوانین ہوں ملک کے قوانین ہوں کہ جب بھی کوئی بلڈنگ بنے گی اس میں اس چیز کا خیال لکھا جائے گا زلزلے کے خیال رکھا جائے گا مختلف قوانین ہیں وہ اٹل ہوں گے ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس کو کرنے کے لئے پھر آپ کے جو لوگ اس میں استعمال کنندہ ہوں گے جو یوزرز ہوں گے ان کی کچھ خواہشات ہوں گی اب ان سب ضروریات کو قوانین کو اصولوں کو اور آپ کی تمام ضروریات کو کیٹر کرنے کے لئے جو آرکیٹیکٹ ہوگا وہ ایک آرکیٹیکچل ڈیزائن بنائے گا وہ ڈیزائن گورن کرے گا آپ کے سبسیکونٹ ایکشنز کو تو جب میں کہتا ہوں کہ توازن زندگی کے لئے ایک کردار کا نظریات دھانچہ ہوگا تو وہ اسی طرح کا ایک فریم ورک ہوگا جو آپ کی تمام چیزوں کو ربط میں ایک حامنی میں لے آئے گا اب یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیریکٹر کردار اس کے مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں تعریف کی ہے کوئی ایک تعریف نہیں ہے ایک تعریف جس کو میں کافی بہتر سمجھتا ہوں وہ فلسفر اور رائٹر سٹیفن آر قوے نے اپنی کتاب میں دکھا ہے اور اس نے کیریکٹر کے چار کمپوننٹس بیان کیے ہیں اگر یہ چار چیزیں ہوں یہ کیریکٹر کمپوز کرتی ہے اس سے کردار کی تشکیل ہوتی ہے اس میں پہلی چیز ہے یا یکسوی پہلا انصر ہے جو کردار کی تشکیل کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم دل دماغ روح اس سے متعلقہ جو صلاحیتیں ہیں ان کو مجتمع کرنا یونیفائی یونیفائی ویژن میں کنورٹ کرنا اس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ یہ یکسوی ہو یعنی دل کچھ کہہ رہا ہے دماغ کچھ اور چاہتا ہے روح اندر سے کوئی اور آواز دیتی ہے جذبات کچھ اور چاہتے ہیں ان مختلف سمتوں کو ایک یونیفائی سمت میں لے کر جانا اور اس کے مطابق چلنا انٹیگریٹی کہلاتا ہے دوسری چیز جو کردار کی سٹیفن اور کوئی نے بیان کی وہ مچورٹی یا بردباری ہے بردباری اور مچورٹی کے بھی دو جز ہیں ایک ہے کریج یا حوصلہ اور دوسری ہے حمیلیٹی آجزی اور انکساری کریج کہ آپ فارملی اپنی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے غلط اور صحیح کی تشخیص کرتے ہیں اور آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں پھر آگے کریج کی قسمیں ہیں ہم بعد میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور عجز انکساری یا حمیلیٹی دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور تکبر کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں اگر یہ چیز موجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں عجز انکساری ہے سو یہ عجز انکساری اور حوصلہ مندی مل کر بردباری کی تشکیل کرتے ہیں اور میچیورٹی تیسرا انصر کریکٹر کا ہے کشادہ ذہنی یا ابنڈنس منٹیلیٹی یہ صلاحیت اس یقین کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں دی ہیں اگر آپ کا کوئی ساتھی آپ کا کوئی دوست آپ کا فیلو اگر اللہ تعالیٰ اس پر کچھ اس کو کچھ انعامات سے نماز دے اور وہ بظاہر دیکھنے میں آپ کی نسبت آپ کو زیادہ کامیاب لگ رہا ہو تو بجائے اس کی کہ آپ حسد اور بغض جیسی بیماریوں کا شکار ہوں اور اگر آپ اس یقین اس پر یقین رکھے کہ یہ سب چیزیں مجھے بھی مل سکتی ہیں اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کمی نہیں ہے اگر ایک کلاس میں پندرہ بیس طالب علم ہیں اور اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ کوئی نمبر نہ لے اور میں سب سے زیادہ نمبر لوں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہم سب بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہم سب بھی بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سر افراز ہو سکتے ہیں تو ایسی سوچ کو کہا جاتا ہے ذہنی کشادگی یا ابنڈنس منٹیلیٹی اور اس کا الٹ جو کردار کی ساخت میں ایک بنیاد کا کام کرتی ہے وہ دانائی یا حکمت وزڈم کیونکہ آپ کے اندر ایک اندرونی کانشنس کی تربیت سے پیدا ہوتی ہے ہم اس پر بعد میں تفصیل سے بات کریں گے بہت سے لوگوں نے کردار کی اور تعریفیں بھی کی ہیں مثلا نرستو کہتا ہے کہ جو پختہ آدات کا مجموعہ کیریکٹر ہے کیریکٹر is بندل آف ہارڈنڈ ہیبیٹس تو یہ مختلف لوگوں نے مختلف آقات میں اس کی کی ہے اور امام غزالی نے چند باطنی قوتوں کو مجتمع کر کے اور ان کا ریزلٹنٹ جو ہے اسے کیریکٹر کہا ہے وہ اس سلسلے میں قوت علم دانائی یا زیرکی قوت حشم جسے توانائی ڈائنمزم جہرپن یا اگریسیونس کہتے ہیں وہ قوت چاہو طلب اپنے نفس کی ضروریات خواہشات ڈیزائرز اور آخری چیز قوت عدل جو کہ باقی تین کے لیے ریگولیٹری سسٹم کا کام کرتی ہے وہ انہیں کردار کے چار رہتے ہیں اور اس پر انہوں نے کافی تفصیل سے باتشیت کی دوسرا بنیادی انصر میں نے ذکر کیا پوزیٹیو ڈائنمزم مسبت فعالیت مسبت فعالیت is ٹیپنگ آوٹ پوزیٹیو ڈائنمزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچیں مسبت ہوں آپ کی پوزیٹیو تھاٹفولنس ہو پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہو مسبت سوچ رکھتے ہوں اس کا اس سے یہ مراد نہیں لیا جا سکتا کہ منفی سوچ کبھی آئے گی نہیں یا منفی سوچیں آپ کے لیے انتہائی نو گو ایریاز ہیں وہ کبھی داخل نہیں آپ اس میں آپ کو ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم تصویر کے دو رخ دیکھتے ہیں لیکن منفی سوچوں کا اگر ادراک ہو تو پھر آپ مسبت سوچوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو اگر مسبت سوچ ہے تو پھر آپ پوزیٹیولی ڈائنمک ہونے کا تصور کر سکتے ہیں دوسرا ایلیمنٹ جو مسبت فعالیت کا ہے وہ ہے قوت اثر انگیزی قوت اثر انگیزی یا سوانائی یا انرجی ہوتی ہے کسی کام کرنے کی اس کے ٹولز ہیں اس انرجی کی بہت سی قسمیں ہیں فیزیکل انرجی ہے ایموشنل انرجی ہے منٹل انرجی ہے سپریچول انرجی ہے ان سب کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے ان کو مینٹین کرنا ہے کیسے ان کو ڈیولپ کرنا ہے یہ وائٹیلیٹی کا موضوع ہے اور تیسری چیز جو آپ کو فعال بنائے گی وہ ایکچوالائزیشن ہے یعنی قوت عمل آپ بہت اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں آپ فیزیکل فٹ ہیں منٹل ایرلرٹ ہیں آپ ڈائنیمک ہیں لیکن اگر آپ میں قوت عمل نہیں ہے آپ انیشیٹیو نہیں لے سکتے فرس ٹیپ آؤٹ نہیں کرتے فرس ٹیپ نہیں لیتے تو پھر آپ پوزیٹیولی ڈائنیمک نہیں ہو سکتے تو یہ میں نے جو تیسرا انصر بیان کیا مصبت فعالیت اس کی یہ تین جو زیاد بتائی ہیں پوزیٹیو تھوٹ فلنیس وائٹیلیٹی ایکچوالائزیشن اور آخری بلکہ نمبر تین انصر ہے وہ ہے اپروچ اینڈ لائف سینٹر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا ایک سینٹر ہے ایک اوبجیکٹیو ہے گول ہے آپ نے اس کی طرف جانا ہے اور آپ نے ایک اپروچ اس کے لیے منتخب کرنی ہے اس اپروچ کے بھی تین سیگمنٹس ہیں سٹارٹ پوائنٹ کہیں سے سٹارٹ ہونا ہے اس کا نکتہ آغاز ہونا ہے ایک روٹ راستہ جس پر چلنا ہے جس کی سمت جو ہے وہ منزل یا انڈ پوائنٹ کی طرف ہوگی اس بنیادی انصر کے اپروچ اینڈ لائف سینٹر بیسیکلی یہ دو ایفیکٹیونیس کے اصولوں پر قائم ہے ایک ہے فسٹ ہم فسٹ یہ سٹیفن آر کووی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور تو بگین ویڈ اینڈ لائف یہ وہ دو اصول ہیں جو اس اپروچ اور لائف سینٹر کو درست رکھنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں چوتھا اور آخری فنڈیمنٹلز بیلنس ان لائف ہے معاشرتی اور ثقافتی سیاق و سباق یاد رکھئے کہ من ایک جانور کو شخص بنانے کے لیے انسان بنانے کے لیے جو درمیانی فاصلہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ ہے ایک ریلیشنشپ ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے گروہوں کے ساتھ تنظیموں کے ساتھ یہ جو تعلقات ہیں یہ ہمارے رویوں پر اصل انداز ہوتے ہیں اور یہ وہ حقائق مہیا کرتے ہیں انسانی جبلوتوں کی شکر میں انسانی رویوں کی شکل میں اور رسوم اور رواج کی شکل میں کلچر اور ٹریڈیشنز کی شکل میں جن کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے عملی زندگی گزارنے کے لیے بے شکل جتنے مرضی اصولوں پر عمل کر لیں آپ کی اپروچ بھی ٹھیک ہو آپ کی منزل کا تائین بھی ٹھیک کیا ہو آپ نے پوزیٹیولی ڈینیمک ہونے کے لیے بھی محنت کی ہو لیکن اگر ہم یہ سوشل اور کنچرل کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم توازن حاصل نہیں کر سکتے تو اس سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ پر ہم تفصیلی بحث کریں گے اسی بحث میں رشتوں کا میزان رشتوں کی تشکیل آپ اس میں تعلق ان سب کا ذکر کیا جائے گا تو آج میں نے اپنی اس بات چیت میں زندگی کے موضوع کو متعرف کرایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے یہ ممکن ہے یا نہیں یہ ابسٹیکشن ہے یہ ریالیٹی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے چار بنیادی اناثر ہیں جو